اعوذ باللہ حیمال الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سبسکرائبوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ حدثوں کے ساتھ میں حاضر ہوں صدقہ گناہوں کا کفارہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آپ کو بجا دیتا ہے محشر میں صدقی کا سایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے تلے وہ بیٹھے ہوں گے صدقہ اعذاب قبر سے نجات ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے صدقہ برے خاتمے سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے حضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے صدقے کا دیا ہوا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا یا دوسرا پہن کر بسیدہ کر دیا یا تیسرا صدقہ کر کے خیرات کر کے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا اصل میں وہی تیرا مال ہے اسی نایاب پانچ حدیثوں کے اللہ تعالیٰ آپ کو صدقہ کرنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق عطا فرمائے کہ لوگوں تک آپ اپنا صدقہ پونچائیں صدقہ خیرات کرنا بہت عظیم اور بہت بڑی بات ہے لوگوں کے دکھ تکیفوں کو ختم کرنا ایک انسان کے زندگی کو بچانا ہزاروں زندگیوں کو بچانے کے برابر ہوتا ہے اجازت میں اپنا خیال رکھئے گا صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں اور اگر یہ حدیث مبارکہ آپ کو پسند آتی ہے تو لوگوں تک پونچائیں تاکہ لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اجازت دیں اللہ حافظ